چندرکہ اور شانتی سگی بہنے ہیں انہیں ہر سمیں خودصورت دیکھنا بہت پسند ہے وہ جہاں بھی جاتی ہیں میک اپ کرتی ہیں اور گہنوں سے لد کر جاتی ہیں کیونکہ وہ سب سے ادھک سندر دیکھنا چاہتی ہیں ان کا دھیان ہمیشہ اپنی سندرتہ سوارنے پر رہتا ہے دن بر ان کا ٹچ اپ چلتا ہی رہتا ہے ایک دن ان کی ماں سجادہ نے ان سے کہا ارے لڑکیوں مجھے نہیں پتا کہ تمہیں یہ سندرتہ کے لیے پاگلپن کس سے ملا تمہارے پتا کی پوری آئے بھی اس میک اپ کے خچ کو پورا کرنے کے لیے پوری نہیں پڑے گی تمہاری شادی جس سے ہو اسے تو کروڑ پتی ہونا چاہیے ورنہ ویکٹی کی تو ہارٹ اٹیک سے موت ہی ہو جائے گی سجادہ ان پر چلاتی رہتی ہے ایک دن کی بات ہے شانتی دیدی کہاں ہو تم ایک پر یہاں آؤ بلاک میچک نام سے ایک نیا پرادکٹ آیا ہے اگر ہم پانچ کھری دیں تو ہم کو ایک ہیرے کی انگوٹھی مفت ملے گی لیکن یہ بہت مہنگا جان پڑتا ہے انگوٹھی سندر ہے قیمت ایک لاکھ اٹھارہ ہزار کے آس پاس ہے ہم پاپا سے تین لاکھ روپے مانگ لیتے ہیں اور ہم دونوں کے لیے ایک ایک آرڈر کر دیتے ہیں اور بچی ہوئی رقم ہم اپنے خجوں کے لیے اپنے پاس رکھ لیں گے شانتی ہاں کہتی ہے اور دونوں اپنے پاپا کے پاس جاتی ہیں پاپا ہمیں ترن تین لاکھ روپے چاہیے دیں گے یا نہیں تین لاکھ کیوں کس لیے کس لیے چاہیے ہمیں اپنی میک اپ کٹ کھریدنی ہے پاپا ارے تم دونوں ہزاروں لاکھوں روپے برباد کر رہی ہو یہ میک اپ کر کے تم سچ کی سندر نہیں بن جاؤگی سمجھیں ان کے پتا غصے سے ان پر چلاتے ہیں وہ بھی اپنے پتا سے بحث کرنے لگتی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ ہم سے پتا کی طرح بات کر رہے ہیں آج سے ہم آپ سے بات نہیں کریں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپ پر بوجھ ہیں تو ہماری شادی کرا دو ہم چلے جائیں گے یہاں سے ہمیں نہیں رہنا آپ کے ساتھ وہ رونے لگتی ہیں تب ہی سجاتہ باہار آتی ہے ارے جی ہم کس کے لیے اتنا کمہ رہے ہیں میں انہیں اس طرح روتے نہیں دیکھ سکتی دے دو نا جو مانگ رہی ہیں آپ سے اس طرح دکھی نہ کرو انہیں وہ ایک یا دس ہزار نہیں مانگ رہی ہیں تین لاکھ روپے تین لاکھ روپے مانگ رہی ہیں یہ بھگوان تین لاکھ کس لیے ہاں بیکار کا میک اپ کٹ خریدنے کے لیے ان کے بیچ زبردست بحث چھڑ جاتی ہے کوئی دوسرا راستہ نہ ملنے پر پتہ اپنی بیٹیوں کو تین لاکھ روپے دے دیتا ہے دونوں بڑی خوش ہوتی ہیں اور وہ پیسے لے لیتی ہیں اور پھر آن لائن آرڈر بھی کر دیتی ہیں دو سپتہ بعد ان کے پاس ایک کوریئر آتا ہے اور دونوں بہنیں انہیں خوشی خوشی لے لیتی ہیں انہیں لگتا ہے کہ کوریئر میں ضرور ہیرے کی انگوٹھیاں ہوں گی دونوں بہنیں ڈھککن کھولتی ہیں لیکن ان میں چار پتھر نکلتے ہیں وہ انہیں دیکھ کر چوک جاتی ہیں اور پتھروں کے نیچے ہاتھ سے ٹٹولتی ہیں تو انہیں دو میک اپ کٹ ملتے ہیں وہ ایک دوسرے کو حیرانی سے انہوں نے ہمیں دھوکا دیا ہم ترنت آرڈر واپس کر دیں گی ہاں نہیں تو وہ آرڈر واپس کر دیتی ہیں دو سپتہ کے بعد انہیں ایک اور کوریئر ملتا ہے انہیں میک اپ کٹ کے ساتھ ایک چٹھی بھی ملتی ہے وہ اسے پڑھتی ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے آپ نے جس طرح سے آن لائن آرڈر کیا وہ صحیح نہیں تھا اس لئے آپ کو ہیرے کی انگوٹیاں نہیں ملی جو کوریئر میں پتھر بھیجے تھے آپ کو انہیں توڑ کر دیکھنا چاہیے تھا آپ کو دو انگوٹیاں مل گئی ہوتی لیکن آپ نے لٹا دیا یہ ہماری گلتی نہیں ہے اب آپ ہمارے دوارہ دیئے گئے میک اپ کٹ کا اپیوک کریں یہ کیا ہے وہ چٹھی میں لکھی بات پر وشواس کر لیتی ہیں اور میک اپ کٹ کی چیزوں کا اپیوک کرنا شروع کر دیتی ہیں ان چیزوں کا اپیوک کرنے سے ان کے چہرے پر خجلی شروع ہو جاتی ہے چہرے پر اتنی خجلی کیوں ہو رہی ہے ہی بکوان کیا کروں اب میں وہ اپنا چہرہ خجاتی ہی رہتی ہیں اور کچھ دیر بعد درد سے چلانے لگتی ہیں تب ہی کیا ہوا ارے کیا ہوا بولو گی بھی وہ اپنی ماں کو ساری بات بتاتی ہیں سجاتا انہیں اپنی چہرے کو دھونے کی سلحہ دیتی ہے چہرہ دھونے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے کالی پڑ گئے ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں اور اس سب سے بہت دکھی ہو جاتی ہیں ارے تیتی ہمارے چہرے تو کالی پڑ گئے اب کیا کریں گے ہم دونوں اور انگوٹھی بھی نہیں ملیتی ہم کو جب وہ رونے لگی تو میں نے کتنا سمجھایا تھا ہر کسی چیز کا چہرے پر استعمال مت کرو اب دیکھو تمہارے چہرے کیسے کالے پڑ گئے ہیں دودھ کی ملائی ہلدی یا ایلو ویرا جیسی پراکرتک کئی چیزیں ہیں تم انہیں لگا سکتی تھی نا بجائے ان کے تم نے کیمیکل ڈلے یا اتپاد استعمال کر لیے اب دیکھو چہروں کا کیا حال ہو گیا ہے اپنے خوبصورت چہروں کے ساتھ ساتھ تم نے اتنے سارے پیسے بھی تو گوا دیئے یہ بھول تو نہیں جاؤگی تم دونوں آن لائن جانکاری پڑھ کر تھگے گئے ہم انہوں نے ساتھ دنوں میں اچھے پرنام ملیں گے لکھا تھا یہ بھی کہ کالے چہرے سفید ہو جائیں گے لیکن اُلٹا ہم نے اپنا گورا چہرہ کالا کر لیا اور ڈیلیوری چارج سمیت تین لاکھ روپے گوا دیئے ٹھیک ہے تم نے سبق سیکھ لیا نا اب چپ رہو اور آگے سے کبھی بھی انجانی اور بیکار چیز کا پریوگ نہیں کرنا پیسہ بچاؤ سمجھ گئی وہ اپنی ماں کی بات مان جاتی ہیں اور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہیں سجاتہ بہار آتی ہے اور اپنے پتی سے کہتی ہے تم کتنے چطر ہو جی تم نے پہلے کوریئر کو چپکے سے لٹا دیا اور پھر ایک ملتے جلتے دبے میں پتھائی ڈال دیئے اور جب بچیوں نے اسے لٹایا تو تم نے کوریئر میں چٹھی لکھ کر ڈال دی اوپر سے کھجلی والے پاوڈر کے ساتھ ایک کریم ملا کر انہیں بھیج دی وہ دونوں خوشی خوشی بات کرتے ہیں ترکیب کام آگئی تین لاکھ روپے بچ گئے وہ تو ایک بات ہے لیکن ہم نے جو کیا اس کے پیچھے ادیش یہ ایک اور بھی ہے وہ جو کریمیں استعمال کرتی ہیں وہ سب اچھی نہیں ہیں ہم نے انہیں کتنی بار سمجھایا لیکن وہ سمجھتی ہی نہیں اسی لئے میں نے اس ترکیب کو اپنایا اس سے انہیں پیسے کی قیمت اچھی طرح سمجھ آ گئی ساتھ ہی انہیں احساس ہو گیا کہ انہیں باہر اپلبد کسی بھی چیز کا اپیوگ اپنے شریر پر نہیں کرنا چاہیے کیا ہمارے بچوں کی طرح کئی اور بچے پیسے برباد نہیں کر رہے ہاں آپ نے اچھی سوچ کے ساتھ اچھی اوچنا بنائے دونوں اندر جا کر آرام کرنے لگے اس زندھ کے بعد سے میک اپ کی دیوانی بہنیں میک اپ کا پاگلپن چھوڑ دیتی ہیں وہ پراکرتک گھریلو چیزوں کو اپیوگ کر کے ہی اپنی سندرتہ کو سوارتی ہیں اور اس طرح ان کے زبردستی کے خرچے رک جاتے ہیں شنکر اور شاردہ کا شادی شدہ جوڑا تھا اور وہ اچھے خاصے دھلی تھے ان کی ایک بیٹی تھی نام تھا چندرکا چندرکا ایک ملنسار لڑکی تھی اور سب کے ساتھ گھل مل جاتی تھی شنکر اور شاردہ کے ول اپنے جیسے دھنی لوگوں کے ساتھ ہی مطرتہ رکھنا پسند کرتے تھے اور غریبوں سے ہمیشہ دوری بنا کر رکھتے تھے لیکن چندرکا کا سوابھاب ان جیسا نہ تھا وہ سب کے ساتھ سمان بہوار کرتی تھی اس کے ماتا پتا کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی اسی طرح سمیں بیٹتا جا رہا تھا چندرکا کی سکول میں پڑھنے والی ایک لڑکی روجہ غریب پریوار سے تھی تو وہ کپڑے بھی اسی حساب سے پہنتی تھی ایک دن جب چندرکا کی ماں شاردہ نے اسے دیکھا چندرکا یہ لڑکی کون ہے لگتا تو نہیں کہ یہ ہمارے جیسے پریوار سے ہے ہاں چندرکا نے اپنی ماں کو ناراضگی سے دیکھا ماں ابھی ہماری گھر میں مہمان کی طرح آئی ہے نا آپ اسے ایسے کیوں بات کر رہی ہو یہ میری سہیلی ہے روجہ یہ پڑھنے میں بہت اچھی ہے اور میری مدد کر دی ہے ہمیشہ یہ تمہاری چاہے کتنی ہی سگی کیوں نہ ہو لیکن تمہارا اسے یہاں گھر میں لانا مجھے پسند نہیں آیا اسے ابھی باہر بھیجو یہاں نہیں رہنے دوں گی سمجھ گئی نا روجہ کو یہ سب سن کر برا لگا آپ دونوں میری وجہ سے کیوں لڑ رہی ہو میں چلی جاتی ہوں چندرکا نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن روجہ وہاں سے چلی گئی روجہ کی آنکھوں میں آسو دیکھ کر چندرکا کو افسوس ہوا اور اس نے شاردہ سے پوچھا آپ نے یہ بلکل بھی اچھا نہیں کیا ماں آپ امیر اور گریب میں اتنا فر کیوں کرتی ہو ہم نے دسکول میں یہ چکھا ہے کہ سب لوگ برابر ہوتے ہیں تم نہ بہت زیادہ سوال کرنے لگی ہو اپنا مو بند کرو اور اندر جو شاردہ چندرکا پر چلانے لگی وہ دن پیت گیا کچھ دنوں کے بعد ایک دن چندرکا روجہ کے گھر پہنچ گئی روجہ اور اس کے ماتا پتا اچانک اسے آیا دیکھ حیران رہ گئے روجہ نے انہیں چندرکا کے بارے میں پہلے سے بتایا ہوا تھا اوہ تو تم ہو چندرکا جی ہاں میں ہی ہوں اوہ بیٹی اگر تم چیسے امیر لڑکی ہمارے گھر آئے گی تو کہیں تمہارے ماتا پتا تمہیں ڈاٹے نہ وہ کیا کہتے ہیں مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا آپ کو بھی میرا یہاں آنا پسند نہیں آیا ہاں آنٹی نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے بیٹی پھر تک ٹیک ہے چلو روجہ روجہ کے ماتا پتا نے آگے کچھ نہیں کہا اور چپ رہے پھر روجہ اور چندرکا دونوں باہر جا کر کھلنے لگی اور دو پہر میں جب چندرکا کو بھوک لگی تو اس نے روجہ کے ماتا پتا سے کچھ کھانے کے لیے مانگا وہ لوگ پہلے ہچکچا ہے لیکن چندرکا کے بار بار مانگنے پر وہ ان دونوں کے لیے کھانا لے کر آئے سادے چاول دہی اور پیاز دیکھ کر چندرکا نے آشچریہ سے پوچھا یہ کیسا کھانا ہے یہ چھونک لگایا ہوا چاول دہی ہے بیٹا چندرکا کو سچ میں وہ سب کھانا پسند آیا اور وہ بڑے چاہو سے کھانے لگی تب ہی چندرکا کے ماتا پتا وہاں آگئے اور ارے پاگل ہو گئی ہو کیا جو ان کے گھر آ کر کھا رہی ہو چلو گھر چلو اپنے چلو چلدی وہ لوگ چلانے لگے ارے اسے مٹ ڈاٹی وہ تو معصوم بچی ہے اسے ان باتوں کا کیا پتا اسے نہیں پتا لیکن آپ کو کیا ہوا ہے آپ کو تو پتا ہے نا کیوں اسے ایسا کھانا نہیں دینا چاہیے روزہ کے ماتا پتا کو جواب نہیں دے سکے چندرکا کے ماتا پتا اس کو لے کر بڑے اپسے میں وہاں سے چلے گئے وہ دن بیٹ گیا اگلے دن انہوں نے چندرکا کا داخلہ دوسرے سکول میں کروا دیا اب چندرکا کے لیے اپنی سہیلی سے ملنا بڑا مشکل ہو گیا تھا کچھ دن بیٹ گئے اور دیپا ولی کا تیہار آ گیا سب ہی نئے نئے کپڑے پہن کر مندر گئے اور ایک دوسرے کو مٹھائی باتی پھر شام میں سب نے دیپ جلائے اور بچوں نے پٹاکے پھوڑے بیچاری روزہ کے پاس نئے کپڑے نہیں تھے اس نے ایک ممبتی جلائی اور اسے کاغذ کی ٹکڑے جلا کر آنند لینے لگی تب ہی وہاں چندرکا کی ماں آ گئے روزہ کو اس طرح کاغذ جلاتی دیکھ اسے بڑا برا لگا روزہ آج سے میں تمہیں اس گریبی میں نہیں جینے دوں گی میں دوں گی تمہیں سب کچھ میرے ساتھ کھر چلو تمہاری سہیلی چندرکا انتظار کر رہی ہے تمہارا ان کے ایسے کہنے پر روزہ اور اس کے ماتا پتا حیران رہ گئے آپ لوگ اتنے حیران کیوں ہیں اب مجھے صحیح غلط سمجھ آ گیا ہے میری بیٹی نے پچھلے دو دنوں سے کچھ نہیں کھایا وہ ضد پر اڑی ہے کہ اسے اپنی سہیلی سے ملنا ہے اور اس نے مجھے مجبور کر دیا وہ کھانے کا ایک نوالہ بھی نہیں لے رہی میں اور کیا کر سکتی تھی تین دن پہلے میرے پتی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کا کافی خون بہ گیا تھا وہاں انہیں بچانے والا کوئی نہیں تھا کسی بھیک مانگنے والی عورت نے میرے پتی کو اسپتال میں بھڑتی کر آیا جب انہیں خون کی زرد پڑی تو وہ بھی نہیں ملا پھر اسی عورت نے اپنا خون ان کو دان دیا مجھے ایسا بات میں پتا چلا اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ پیسہ نہیں بلکہ ایک اچھا دل مائنے رکھتا ہے اب میرے پتی کچھ ٹھیک حالت میں ہے اور آج ہی ہم اسپتال سے اپنے گھر لوٹے ہیں گھر پہنچنے پر ہماری نوکرانی نے بتایا کہ چندرکا نے دو دن سے کچھ نہیں کھایا آپ لوگ ساتھ چلئے شاردہ پھر ان سب کو اپنے گھر لے گئے جب روجہ اور چندرکا ملے تو دونوں کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے اور دونوں نے ایک دوسری کو گلے لگا لیا چندرکا کے ماتا پتا کو اپنے کیے ہوئے وہوار کے لیے دکھ اور پچتاوہ محسوس ہو رہا تھا انہوں نے روجہ اور اس کے ماتا پتا کو نئے کپڑے دیئے انہوں نے نئے کپڑے پہنے اور پھر سب ہی نے مل کر خوشی سے دیوالی بنائے تب سے چندرکا کے ماتا پتا ضرورت پڑھنے پر روجہ کے پریوار کی آرثک روپ سے بھی مدد کرنے لگے اور کچھ ہی سمیں میں روجہ کے پریوار نے ایک ویوسائی شروع کیا اور اس سے انہیں اچھا منافع بھی ہونے لگا ان کی آرثک حالت بھی سدھر گئی روجہ کا پریوار چندرکا کے پریوار کی مدد کا ہمیشہ آبھاری رہا دونوں پریوار اب ایک ساتھ بڑے خوش رہتے تھے موسیقی